ہائی گائز سو آج ہم لکھ کرنے والے ہیں یہ والی کٹنگ کٹنگ تو آپ اس کو بڑے لوگوں پہ بھی کر سکتے ہیں چھوٹے لوگوں پہ بھی کر سکتے ہیں سو میں لکشمی چوہان آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چینل پالر ٹپ سینٹر چاپر ہمیں دکھانے احمد نہیں چھوڑنا ہے دھہر کرتے رہنا ہے پریکٹس سو کٹنگ کی بھی پریکٹس آپ کو کرنی ہی پڑے گی تو پہلے میں نے اپنین لگا لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اچھے سے بالوں کو گیلا کر لینا ہے سوخہ سا نہیں رکھنا ہے بالوں کو بلکل صحیح طریقے سے گیلا کر لیجے اور اس کے بعد بالوں کو آپ کو اچھے سے سلجھا لینا ہے پہلے سے بھی بال سلجھے ہی ہونے چاہیے اگر زیادہ الجھے ہیں تو اور گیلا کرنے کے بعد ایک بار اور اچھے سے آپ کو کوم کر لینا ہے تاکہ بلکل بھی کوئی نوٹ نہیں رہنی چاہیے بالوں میں جب آپ کٹنگ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہو تو اس کے بعد میں نے بالوں کو پورا اچھے سے سل جانے کے بعد میں نے سینٹر پارٹنگ کی ہے بیچ سے میں نے مانگ نکالی ہے اور اس کے بعد دیکھیں کہ تم کلیر کر کے مانگ نکال لیجی اور اس کے بعد آپ ائر تو ائر شیکشن پھر لیجی بیچ سے بلکل اور اس طریقے سے کانوں کے کان تک بلکل سینٹر سے ایک سیدھی لائن اور اسی طریقے سے آپ کو دونوں سائیڈ لے لینا ہے اس سائیڈ بھی اور دوسری سائیڈ بھی پہلے ہم کریں گے فرنٹ کے کٹنگ اگر آپ فرنٹ کی کٹنگ سے سٹارٹ کرتے ہو تو اس سے ہمیں ایک میزرمنٹ مل جاتا ہے کہ لوگ کو کتنے بڑے بال چاہیے اگر کوئی اتنا بڑا رکھنا چاہتا ہے تو اگر کوئی زیادہ چھوٹا یا زیادہ چھوٹا لے رہا ہے تو پھر آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ ان کو کتنا بڑا چاہیے ہے بال سو میں نے پہلے فرنٹ سے سیکشن نکال کے اچھے سے کام کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک وی سیکشن نکالنا ہے بلکل سینٹر سے اور میں دوسری سائیڈ بھی اسی طریقے سے وی سیکشن نکال لوں گی اس طریقے سے آپ کو بھی اسی طریقے سے کام کی ہلپ سے وی سیکشن نکالنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے کام کرنا ہے کام بہت اچھے سے کیجئے تاکہ بلکل بھی بالوں میں کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی بال چھوٹے نہ آپ سے اور کہیں پر بھی بال الجھا نہ رہ جائے تلچھا نہ رہ جائے تو پہلے میں نے یہاں پر کٹنگ سٹارٹ کی ہے وہ بھی جو تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی سے تھوڑا سا میں نے نیچے سے دو انچ سمجھ لی جو میں نے ڈیڑھ انچ یا دو انچ نیچے سے کری ہوگی تاکہ جب میں اچھے سے بعد میں فنشنگ بھی دوں تو تھوڑا بہت اور بال چلا جائے تو مجھے دکت نہ ہو اور کسٹمر کو بھی سیٹسفیکشن رہنا چاہیے کہ ہاں کٹنگ پروپرلی صحیح ہے اور زیادہ چھوٹے بال نہیں ہونے چاہیے کسی کے کیونکہ ہم بال بڑھا نہیں سکتے لیکن کٹنے کی گنجائس رہتی ہے کہ آپ کتنا بھی چھوٹا کر سکتے ہو تو اگر انہیں ہم بعد میں چیک کرانے کے بعد پھر بھی کٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر آپ نے زیادہ کٹ دیا تو پھر آپ کیا کروں گے اس لئے آپ تھوڑا سا چھوڑ کے بالوں کو کٹ کیا گیجئے اس کے بعد دیکھیں اس طریقے سے پیچھے کھڑے ہوگی اور پھر آگے کی کٹنگ کر رہی ہوں میں ایک سائیڈ تو ترچھا کٹ کر لیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اور پھر ایک بار اچھے سے چیک کریں گے اور پھر ایک بار کٹنگ کریں گے اسی طریقے سے اگر آپ پورے بالوں کو گریپ میں پکڑ پاتے ہو اپنی فنگر کی تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں پکڑ پاتے ہو تو آپ ہاف ہاف کر کے لی دیجئے اس طریقے سے جیزے میں نے آگے کی بال کٹ کر لی تو تھوڑا سا چھوڑ کے اور میں پھر سے یہ بال کٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے آپ کٹ کر دیجئے بلکل ایزی ہے اور اس طریقے سے دیکھیں بلکل آگے سے بال کٹ گیا ہم اسی طریقے سے دوسری سائیڈ بھی کٹ لیں گے دوسری سائیڈ بھی آپ کو اسی طریقے سے کٹنا ہے ایک میزرمنٹ ہے آپ کے پاس سینٹر پارٹنگ کا اور اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے ترچھا سا کر کے کٹ دینا ہے بلکل اچھا اس طریقے سے اور پھر آپ ایک بار پھر سے چیک کریں گے اس طریقے سے اور آپ پھر سے اسی طریقے سے ترچھا کریں گے بالوں کو اور پھر سے ترچھا کر کے ہی کاٹیں گے اس طریقے سے تو کٹنگ آگے کیا ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نوچنگ کر دیں گے اور پھر ایک بار چیک کر لیں گے دونوں سائٹ کوئی بال چھوٹے بڑے ہیں اگر آپ لگ رہے ہیں تو ان کو پھر سے اس طریقے سے کاٹیں گے اور نوچنگ کر دیں گے دیکھیں آپ میں نے جو بھی مجھے ایکسٹرا دیکھ رہا تھا وہ میں نے کٹ کر دیا اور نوچنگ بھی کر دیا اسی طریقے سے میں دیکھیں چیک کر لوں گی کہ کوئی بال چھوٹے بڑے تو نہیں ہیں تو مجھے ایک سائٹ ہلکا سا بال بڑا لگ رہا تھا تو میں ادھر دوبارہ سے بال کٹ کر دوں گی جو بال مجھے بڑا لگ رہا ہے بس وہی بال میں کٹ کروں گی باقی بالوں کو میں چھوٹا جتنا ہے وہ باقی صحیح ہے اتنا ہی رہنے دوں گے اور نوچنگ کر دوں گی بالوں میں نوچنگ سے کیا ہے نا تھوڑا ایک نیچرل ایفیکٹ آتا ہے بال اگدم سے سیدھے سے کٹے نہیں لگتے تھوڑا اگدم ایسے لگتے ہیں جسے نیچرلی بال کٹا ہوا نہیں مطلب نیچرلی کافی دن پہلے کا کٹا ہوا ہوگا بال کیونکہ بال اگدم سیدھا سا نہیں ہوتا کچھ بال اونچے نیچے بھی ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کر دو گے یہ فرنٹ کٹنگ ہو گئی ہے ہم میں بیک کے بالوں کو کھول کے اور پھر اس کو کٹنگ کروں گی تو انہیں پیچھے سے وی شیپ چاہیے تھا اور تھوڑا سا کٹنگ میں اچھے سے وی شیپ دکھائی دینا چاہیے تھا اور تھوڑا سا بال چھوٹے بھی ہو جائیں تو کوئی دکت نہیں تھی تھوڑا سا چھوٹا ہی بال رکھنا تھا بہت لمبا بال نہیں رکھنا تھا پونی اونی بنانے پر بھی کٹنگ اچھی لگے اس طریقے سے پہلے میں نے سینٹر سے کٹنگ کر لی ہے کہ ہاں مجھے اتنا بال تو لینا ہی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اس سے بھی ایک انچ اور اوپر تک چھوٹا کرنا تھا بال کو تو میں نے پہلے سینٹر سے بلکل ایک میجرمنٹ لے لیا ہے تاکہ ایک گائیڈ لائن بنی رہے کہ ہاں یہاں تک بال تو کٹنا ہے بلکل سیدھا کٹ کر لیں گے بلکل سینٹر سے تھوڑا سا پارٹ لے کے اور اس کے بعد میں نے ہاف ہاف بالوں کو کر لیا ہے اور ہاف بال کرنے کے بعد کیونکہ ان کے بال کافی موٹا اور گھنا تھا اگر کسی کا بال پتلا ہے تو آپ کو ہاف ہاف کرنے ہی ضرورت نہیں پڑتی آپ بہت آرام سے کٹنگ کر لیتے ہو اگر کسی کا بال موٹا گھنا ہے تو تھوڑا سا دکت ہوتی ہے کیونکہ بال زیادہ ہوتا ہے تو پھر کٹنے میں بھی دکت کرتا ہے اس کے بعد میں نے ترچھا کر کے کٹ کیا ہے دیکھئے اور پھر سے میں نے تھوڑا سا سیکشن لیا ہے اور اس کو میں پھر سے ترچھا کٹ کر لوں گی اسی طریقے سے جیادہ جیادہ گنے وال جیادہ موٹے وال ہوتے ہیں تو بہت بار سیزر بھی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی میری سیزر بھی بار بار سلپ ہو رہی تھی مطلب پروپر طریقے سے کٹ نہیں کر رہی تھی بالوں کو اگدم سے پورا تو ایسا ہو جاتا ہے ادروائے سوال صحیح سے ہی کٹتے ہیں تو آپ تھوڑے تھوڑے بال لے کے پھر کٹ کیجئے اس طریقے سے ترچھے کرتے جائیے بالوں کو کٹ کرتے جائیے بیچ میں آپ کو ایک بار چیک بھی کرتے جائیے کہیں پہ کوئی بال رہ رہا ہے یا چھوٹا بڑا تو نہیں رہ گیا ہے اس کو آپ ساتھ ہی ساتھ کلین کرتے جائیے یا پھر آپ بعد میں اس کو کلین کر سکتے ہو اسی طریقے سے دیکھیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا بلکل تو اسی طریقے سے میں نے اور تھوڑا سیکشن لیا ہے اس سیکشن میں سے بھی میں اسی طریقے سے ترچھا کر کے کٹ کروں گی بس آپ کو ترچھا کرتے جانا ہے بالوں کو کٹ کرتے جانا ہے ترچھا کرتے جانا ہے کٹ کرتے جانا ہے اور آپ کو بہت دم ایک دم سے آپ کو بلکل بلکل ڈیپ بھی بنا کے نہیں رکھنا ہے آپ تھوڑا سا کم ہی رکھئے گا تاکہ جب بھی آپ بعد میں فنشنگ دونا تو آپ تھوڑا سا بالوں کو اور کٹ کر سکو تو دیکھئے یہاں پر میں نے لاسٹ میں پھر سے ایک بار اس طریقے سے پورا کٹ کرنے کے بعد دیکھ لیا چیک کیا اور مجھے جو بھی بال چھوٹا بڑا کہیں لگ رہا ہوگا اگرم شیپ میں اگرم سے نہیں آ رہی تو پھر میں اس کو اور اچھے سے اس طریقے سے دیکھئے ایک سائیڈ کی بلکل بھی ریڈی ہو گئی ہے ہماری دیکھئے اس طریقے سے اور اسی طریقے سے آپ دوسری سائیڈ کی بالوں کو مکس کریں گے اور پھر دوسری سائیڈ کی بالوں کو بھی کٹ کریں گے اگر آپ کٹنگ اچھے سے کر لیتے ہو پروپرلی کر لیتے ہو آپ کا ہاں سیٹ ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے سیکشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وی کٹنگ آپ بہت ایزی لی اس طریقے سے اس طریقے سے کر لیتے ہو جیسے میں کر رہے ہوں تو دیکھئے ایک بار میں ہی بہت اچھے سے ہو جائے گی اور اگر کسی کو چیک کروا دیجئے پہلے کی آپ کا اتنا بال ہے تو آپ کو اور لینا ہے کی نہیں اگر ان کو اور تھوڑا سا ڈیپ لینا ہے تو پھر آپ کو یا پھر ان کو تھوڑا سا اور دونوں سائیڈ سے کٹ کر دیجئے تو میں پھر تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا دونوں سائیڈ سے اور کٹ کروں گے ہلکا سا وی شیپ جو ہے وہ اور تھوڑا سا ڈیپ کر کے دوں گے تو یہاں پر بس میں دونوں سائیڈ سے دیکھیں اور ایک ایک انچ بال کٹ کر رہی ہوں جو کہ میں نے ایک انچ کی گنجائز چھوڑی تھی پہلے ہی کہ مجھے ایک ایک انچ بال اور کٹ کرنا ہے وہ تو آپ اچھے سے کوم کرتے ضرور جائیے گا تاکہ بال کوئی بھی کہیں بہت بار کیا ہوتا بال ادھر 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 رہ جاتا ہے یا مکس ہو جاتا ہے ادھر ادھر تو وہ اگر آپ کوم کرتے جاؤ گے تو پروپرلی ایسا بال صحیح سے دکھائی دیتا جائے گا تو آپ اسی طریقے سے کٹ کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جتنے لائٹ میں دیکھ رہا ہے اس طریقے کا جب لائٹ ہوتی ہے تو پورا ساری لائٹ پالر کی چالو ہوتی ہے تو بہت اچھے سے دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے نا بہت آپ کو اتنا تو سمجھ میں آہی گیا ہوگا سو اب ہم ایک بار اور چیک کر لیں گے اس طریقے سے کہ ہمیں دوسری سائیڈ بھی تھوڑے تھوڑے سے بالوں کو کٹ کرنا ہے کہاں سے کٹ کرنا ہے وہ بھی نیچے سے مجھے بلکل کٹ نہیں کرنے تھے نیچے سے ایک دم پروپر بھی تھا اور بس مجھے سینٹر سے تھوڑا سا اوپر کی طرف کٹ کرنا تھا دوسری سائیڈ تو میں سینٹر سے اوپر کی طرف تھوڑا سا کٹ کر لوں گی اسی طریقے سے آپ کو کبھی بھی کوئی بھی کٹنگ کرنی ہے اگر آپ سیخ رہے ہو جروری نہیں کہ میرے چینل سے آپ کہیں سے بھی سیخ رہے ہو تو اس کو آپ پریکٹس جرور کیجئے اگر آپ پریکٹس نہیں کرو گے تو وہ کبھی بھی آپ پر نہیں آئے گی تو بھلے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے کیجئے تو بس تھوڑا تھوڑا کر کے کرو گے تو ضرور آ جائے گی آپ زیادہ بال کسی کے مت کٹی ہلکے ہلکے سے آپ ان کو ٹریمنگ کر دیجئے تاکہ آپ کو کینچی سے صحیح طریقے سے کٹ کرنا آ جائے بار بار کوم کرنا آ جائے تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ دیکھیں بلکل اچھے طریقے سے کر دیا ہے اور لاسٹ میں میں ایک بار چیک کرنے کے بعد فرنٹ سے چیک کرنے کے بعد مجھے تھوڑے سے بال چھوٹے دیکھ رہے تھے بڑے دیکھ رہے تھے کچھ تو وہ میں نے اور اچھے سے کٹ کر کے اس طریقے سے دیکھیں نوچنگ کر دی ہے آگے کی سائیڈ بہت اچھی کٹنگ لگ رہے تھے اب میں آپ کو یہاں پر فائنل لوگ دکھاؤں گی پورا اچھے سے بلو ڈرائر کرنے کے بعد میں تو دیکھئے گا کیسی لگ رہی ہے کٹنگ اور بتائیے مجھے کہ کمنٹ کر کے کہ آپ کو کیسی لگی کٹنگ اور آپ اس کو بہت آرام سے کسی بھی طریقے کے لوگ پر دے سکتے ہو لڑکی پہ بھی بچے پر بھی اور بڑے لوگوں پر بھی دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی تھی گرل کتنی سندر کٹنگ ہوئی ہے اور بلو ڈرائر کرنے کے بعد اور بھی پرٹی لگ رہی ہے تو آپ کو ویڈیو کیسا لگا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا رادے رادے بائے